بس سبر کیجئے اور سبر بھی وہ بہت خوبصورت ہو جو یعنی سبر کی وہ صورت کہ جس کو دیکھ کر دوسرے یہ سمجھنے لگیں کہ سبر کتنی خوبصورت چیز ہیں دنیا میں لفظ صرف جمیل بولا جاتا ہے تو جمال خوبصورتی کا تصور آتا ہے تو لفظ صبر جمیل اس کی بہت ساری اور تعریفیں تو ہوں گی ہی لیکن جو آپ کو مجھے اس کا نام سن کر تعریف سمجھانی چاہیے وہ کیا ہے beautiful patience خوبصورت سبر اور جب بھی کوئی چیز خوبصورت ہوتی ہے نا تو وہ اپنی خوبصورتی کو منواتی ہے آپ دیکھئے کہ بچہ خوبصورت ہے توجہ جاتی ہے اس کا بچہ کیوں پیارا لگتا ہے کیونکہ خوبصورت ہے پھول خوبصورت ہے دل جمتا ہے اس کی طرف کیوں پھول خوبصورت ہے اور کیا کیا خوبصورت ہوتا ہے اچھی شکلیں لوگوں کو اٹیک کرتی ہیں کرتی ہیں جگہوں میں کونسی جگہیں خوبصورت ہوتی ہیں جو بہت سافستری ہو مثلا اچھی طرح سے بنی ہوئی یعنی سبر جمیل ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جیسے لوگ خوبصورت ہے پھول کو دیکھنے کو پسند کرتے ہیں ان کو ایک خلابہ پھول خوبصورت لگتا ہے اسی طرح اس بندے کا سبر ایسا ہو کہ جو اس کو خوبصورت بناتے ہیں مجھے تو سبر جمیل کی یہی بات سمجھائی ہے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں جو سبر اور ایسا سبر جس کو آپ کہہ دیجئے کہ ایسا سبر لاشک و تفیو ہے ایسا سبر جس میں کوئی شکوا نہ ہو ایسا سبر جس کو کرنے والے کو دوسرے دکھوں اور تکلیفوں میں نہیں نعمتوں اور خوشیوں میں محسوس کرے یہ نہیں کہ دکھ اور درد کی داستان بنے ہوئے شکووں کے پہاڑ بنتے رہیں اور لوگوں کو یہ کہتے رہیں اور کیا کرنا ہے پھر سبر ہی تو کرتی ہوں نہیں بس خوبصورت ہی ہے سبر عمومن دیکھیں کہ ہمارے ذہنوں میں کسی بھی چیز کا جو تو سبر آتا ہے نا وہ ایک پہلی جس کا آپ کہتے ہیں پہلی آنکھ سے دیکھیں یا فوس تھنگنگ پہلی سو لفظ سبر کے ساتھ نیگٹیوٹی آتی ہے نا ظاہر ہے کہ بیماری آئے گی تو سبر ہوگا دکھ آئے گا تو سبر ہوگا کسی کی موت آئے گی تو سبر ہوگا عمومن دیسی ہوتے ہیں لیکن سبر جمیل نے سبر کو تکلیف دینی رکھا خوبصورت کر دیا کونسپ بدل گیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سبر نہیں ہے یہ شکر ہے اور حقیقت ہے کہ سبر جب بالکل اپنی انتہائی کیفیت پہ پہنچ جاتا ہے نا تو وہ شکر بن جاتا ہے سبر جمیل ایسا سبر ہوتا ہے کہ پاس بیٹھے کو خبر تک نہ ہو کہ یہ کن حالات سے گزر رہا ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہا ہے اس کے گھر میں کیا ہے یہ بھی آیا کس مرحلے سے گزر کر ہے اس کی زندگی میں تکلیفیں کیا ہیں یہ کوئی جان ہی نہیں سکتا اور آپ کہہ لیجئے کہ زندگی میں جو تھپیڑے پڑتے ہیں نا سخت حادثے اور سنگین توفان یہ دو چیزیں ذہن میں رکھئے حادثے اور توفان ایک انسان کے اصل جوہر کو بھارنے کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کہہ لیجئے کہ جیسے بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں نا تو بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے کتنا دبایا جاتا ہے اس کے دل کو آخر میں تو چیخیں نکلتی ہیں نا ایسے لگتا ہے کہ اب جان نکل جائے گی اور جب لگتا ہے کہ اب اس سے زیادہ اور برداشت نہیں ہو سکتا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر ریلیف مل جاتا ہے بلکل اسی طرح سے صبر ایک ایسی خوبصورت چیز ہے اللہ تعالیٰ زندگی کے مختلف حالات اور واقعات میں ڈال کر ایک تو آپ کا ٹیمپر نوٹ کرتے ہیں آپ کتنے مضبوط انسان ہیں آپ روحانی طور پر کتنے عالی ہیں جسمانی طور پر تو چیزیں بعد میں سامنے آتی ہیں یاد رکھیں کہ روحانی طور پر انسان اپنی اصل بعض دوبار چھپا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا جسمانی طور پر آپ ذرا سا ویٹ گین کریں سب کہیں گے آپ کا ویٹ گین ہو گیا ذرا سا ویٹ لوس کیجئے لوگ کہتے ہیں ہم کا ویٹ لوس ہو گیا بیماری سے کے اٹھے کہتے ہیں رنگ پیلا ہو گیا ہے نا اور اگر آپ بہت ہی میلے کچیلے حال میں ہیں تو لوگ کہیں گے آپ کیسے ہو گئے اور آپ بہت اچھے ساپ سترے ہوں تو لوگ ایک دم دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاہ بہت اچھا بہت اچھا ڈریس ہے اس کا یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن کسی انسان کی جو اندر کی کیفیت ہے وہ نہیں بتا چلتی جب تک اس کے اوپر کوئی صدمہ کوئی غام کوئی حادثہ نہ پڑے تو صبر جمیل کیا ہے اس بات کی دلیل کہ یہ بندہ روحانی طور پر بڑی خوبصورت پرسنلیٹی کا مالک ہے بڑی بلند پائے شخصیت ہے اور اس کے اندر اتنی عظمت ہے کہ بڑے بڑے حادثے اس کے اندر سما جائیں لیکن یہ ڈگمگاتا اور لرستا نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی سی بات پر خفراہت کا شکار پینک ہائے 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 یہ ہو گیا ہائے دیر ہو گی جلدی کرو ہائے یہ ہوا ہائے بچہ گر گیا ہائے ہائے کرنے والے سبر جمیل نہیں کر سکتا بات سمجھ جائے نا آپ دیکھیں کہ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکہ چھوٹے سے تلاب کے پانی کو ہلا دیتا ہے نا لیکن آپ سوچئے کہ بڑا مثلہ مثال ہے کہ بہر احمد اس جیسے بڑے سمندر کو ہوا کے جھونکے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ سمندروں میں تو بڑے بڑے توفان بھی آرام سے سما جاتے ہیں اور بعض وقت انسان اپنی زندگی میں پیش آنے والے حادثات اور تکلیفوں پر اتنا زیادہ ثابت قدم دکھائی دیتا ہے کہ بعد میں پھر چپنے والی باتیں جو لوگ کرتے تھے یا جو ان کی اس تکلیف میں اس کے اوپر جو کمنٹس اور جو حالات تھے وہ چیزیں وہ ان کو شرم آتی ہے لیکن بعض لوگیں وقت پڑھے تو صبر کر لیتے ہیں بعد میں پھر بڑی دکھی دکھی باتیں نشکری کی باتیں برداشت کے ختم ہونے کی باتیں کر دیتے ہیں کہہ لیجی کہ ایسے لوگ وقت پڑھنے پہ صبر جمیل کر بھی لے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر بھی لے لیکن بعد میں اس کو گھندلا کر دیتا ہے چہرہ بدنما ہو جاتا ہے لیکن اصل بات کے کیا چیز ہے جو آپ کے میرے اندر صبر ایسا لے آئے کہ جو خوبصورت صبر ہو تو پہلی چیز ایمان ایمان کس بات پر ایمان میں اس کو کہتی ہوں ایمان کیا ہے مان سمجھتے ہیں مان مجھے اللہ پر بڑا مان ہے مجھے اپنے بچوں پر بڑا مان ہے مجھے اپنی بہن پر بڑا مان ہے یہ مان کیا ہے کہ میرا ٹرسٹ ہے یہ میرے سے برا نہیں کرے گا سب سے پہلی چیز اللہ پر یہ مان ہو کہ میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے اس کی ماں جب اس کو انجیکشن لگواتی ہے تو بچے سے کوئی پوچھے تو کیا کہے گا کہ ماں نے میرے ساتھ جاتی کی لیکن اصل میں وہ کیا ہے ماں کا اپنے بچے کے ساتھ پیار ہے نا کیسا پیار ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو یا ہو گئی یہ تو دور ہو جائے وقتی طور پر بچے کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن جب بڑا ہوگا یا اس تکلیف سے بچ جائے گا جس میں اور دوسرے بہت سارے لوگ مبتلا ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ میری ماں کا پیار تھا کہ اس نے مجھے انجیکشن لگایا زیادہ سے زیادہ اس کو وہ ایک سوئی کے اندر جانے کی تکلیف محسوس ہوگی بلکل اسی طرح سے یاد رکھئے جتنا گہرہ ایمان جتنا اپنے رب پر مان زیادہ ہوگا آپ اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے حادثے بڑے سے بڑے سانہے کے موقع پر کہیں گے خیر ہے اس میں میرا رب میرا برا نہیں جا سکتا وہی ماں جو خود گود میں لے کر دبک دبک کر پیار سے سینے سے چمٹا کر سوئی لگواتی ہے وہ ماں خود تو اپنے بچے کو کبھی تکلیف نہیں دیتی اس کو تو ہر وقت دھڑکہ یہ لگا رہتا ہے کہ یہ گر نہ جا رہا ہے وہ خود رات کو کتنی دفعہ اٹھتی ہے صرف اس خیال سے کہ کہیں یہ گیلے بزدر پر سوئے ہی نہ رہ جائے یہ مان چاہیے ہوتا ہے ہم جو اپنی زندگی میں حال دو حال مچاتے ہیں ہائے یہ ہو گیا بیمار بڑھی ہوں گلے میں درد ہے کانگیں دکھ رہی ہیں کمر تو بس کیا بتاؤں آپ نے سنا ہوگا کہ بے وقت کی راگنی کیا فائدہ ہوگا آپ کو مثلا اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے بھی اور کسی لائر کے پس ونجر وکیل جس کو ایک لفظ نہیں آتا آپ جا کر جسم کے ایک ایک جوڑ کے درد کی بات وکیل کے سامنے کریں کیا کرے گا ان پر جواب کیا وکیے گا اپنے وجہ بولنے کا موقع نہیں دیا آپ کو میرے سامنے نہیں کسی ڈاکٹر کے سامنے اپنے دکھ پیش کرنے چاہیئے تھے اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ کر اپنے زمینوں کے مقدمے اور اس کا قبضہ اور اس کی باتیں پیش کر دیں دونی فضولہ بس اس کو سمجھ لیں اللہ کے سوا کوئی میرے آپ کے دکھ درد کو دور کر ہی نہیں سکتا نہ کوئی دے سکتا اور نہ دیا ہوا لے سکتا اللہم لا مانی لما آتایت ولا موتی لما منات ولا ینفع الزلجد من کل جد اے اللہ کوئی دینے والا ہی نہیں لا مانیہ کوئی روکنے والا ہی نہیں لما آتایت جا پتا کرنا چاہے جب یہ یقین ہو جاتا ہے نا پہن زمین پہ لگ جاتے ہیں کر لیں کوششیں لوگوں کا ڈا اور ختم ہمیں ہر وقت فکر کیا لگی ہوتی ہے مجھے خیر ملنی ہے کوئی لے نہ لے لیک پولین کوئی میرے خلاف نہ کر دے میرے حصے کی خیر اس کو نہ ملنے کبھی آپ نے سٹاک مارکٹ میں لوگوں کو شیئرز کے ریٹس پہ اچھلتے کوتتے دیکھا ہوگا ٹی وی میں خبریں آتی تھی اب مجھے نہیں بتاتی ہے نہیں لیکن تیجارتی خبریں تو اس میں عموماً لوگوں کی سٹے بازی اور اس پہ اور ڈالر کا ریٹ اوپر جاتے نیچے اچھلتے کوتتے دیکھا ہوگا ہائے ہائے دیروں کی جلدی کرتا یہ کرتا آپ مطمئن با ایمان اب کیا اللہم اللہ مانی لیمات جب یہ ایمان پکتا ہوتا اصل بات کمی ہے یہ در نمازیں بھی اس لئے خراب اخلاق بھی خراب روح نہیں رہی ہے ہماری عبادات میں کیونکہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے جتنا آپ کا اپنے رب پہ ایمان ہوتا جائے گا اتنا آپ کا ایمان بھڑتا جائے گا لوگوں سے بے نیاز آپ اس ایک نئی دنیا دو عالم سے کرتی ہے بے گا نہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ اشنائی کون پیدا ہوا مجھے ملنے والی خیر کو رکنے والا یہ سب جادتوں نے ختم ہو جائیں گے فلاں نے تعویز کر دیئے فلاں میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر رہی ہے فلاں ساس ہے وہ میرے سے میرے شوہر کو جدا کر رہی ہے میرے خلاف کر رہی ہے فلاں عورت میرے شوہر پہ ڈورے ڈال رہی ہے کتنے الجھاوے ہیں زندگی میں اب یہاں آنے سے پہلے ایک میٹنگ تھی تو منٹل ہسپٹل یہاں کشادمان میں ہم اس کے دروازے پہ کھڑے تھے کسی کے انتظار میں تو اس کے سائٹ پہ پریکوشنز لکھی تھی ہدایات سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ ذہنی امراض قابل تشخیص ہے کہ اس کے علاج ہو سکتا ہے یہ نہ سوچ لیں کہ اگر کوئی ذہنی طور پر بیمار ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اور دوسرا اس کا جملہ کیا تھا جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں انہوں نے لکھا کہ ذہنی امراض جادو ٹونے فال گیری کا انتیجہ نہیں ہے یہ آپ کے دماغ میں کچھ تبدیلیوں کے ہونے کی وعدہ سے ہوتی ہیں تو جب میں نے وہ جملہ پڑھا تو میں مسکرہ دی کہ یہاں سے اپنے ملک کی حالت پتہ چلتی ہے ہر دوسرا تیسا جس کو ذرا سا کچھ ہو کہتے ہیں اس پر جادو ہو گیا ٹونہ ہو گیا اس کو نظر لگ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یاد رکھئے ساری ڈوریاں کاٹ کے اپنے رفضے چھوڑ لیں پھر دیکھئے وہ کہتے ہیں نہ کہ پھر دیکھئے کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے اللہ سبحانہ دل آپ کی میری زندگی میں کچھ دکھ کچھ تکلیف کے لمحے ضرور لاتے ہیں کیوں لاتے ہیں میرا قرب لے لو ایک کسی کی بہت ہی بیاری مثال اگر آپ نے میں نے کبھی نہیں دیکھا تو سوچنے سے دیکھئے اب دیکھئے کہ بکریاں چرانے والا چرواحہ شیفٹ عام جانوروں کو چرانے والے چرواحوں کی نسبت اولٹ کام کرتا ہے کبھی گائے بہنسے چراتے ہوئے یا لوگوں کو لے جاتے دیکھو گا سب سے آگے وہ شخص ہوتا ہے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے اور ایک اس طرح چلاتا ہے چلتا جاتا ہے تو پیچھے سے وہ بہنسے کا ہے جو اس کے بیچے چلتی رہتی ہیں بکری بہت شرارتی جاندار ہے اسی لئے شاید اللہ نے ہر ابی سے بکریوں چروائی کیونکہ بعد میں امتوں کو ہانتھنا ہوتا ہے بکریوں کو چرانے والا آگے نہیں ہوتا پیچھے ہوتا ہے آپ تصور کیجئے کہ میں ادھر بیٹھیں ہوں میں چرواح ہوں اور میرے آگے بیس پچیس بکریوں جن کو سیدھا لے کر جانا ہے اب کیا ہے دس بکریوں دو بکریوں چار چھے وہ پیچھے سے کرتا کہ سب سے قریب جو بکری ہوتی ہے اس کو ڈنڈا لگاتا ہے وہ اس کو جب ڈنڈا لگاتا ہے وہ سیدھر ادھر ٹیڑی ٹیڑی ہونے آگے وہ دیکھ رہے کہ سب بکھر گئی ہیں قریب والی تھوڑی ٹھیک ہے آگے علی بلکل ٹھیک ہے اب پہلے والی نے کچھ نہیں کیا وہ سیدھی ہے لیکن وہ اپنے ہاتھ سے ایسے ڈنڈا اس کو لگاتا ہے وہ بکری کو جو ہی لگائے نا بکری اپنے اگلی علی کو اپنے سینگ لگاتی ہے کہ سیدھی ہو جاؤ اس سے اگلی سینگ لگ چند منٹ کے اندر وہ لائن پھر سیدھی ہو جاتی ہے اب یہاں رکھئے قریب والی بکری کو ڈنڈا پڑا تو دوسری بکرییں سیدھر گئیں اللہ تعالی بھی اپنے قریبیوں کو تکلیف کا اور صدمے کا کوئی ایسا ڈنڈا لگاتے ہیں جس سے وہ تو سیدھا ہوتا ہے دوسرے بھی سیدھے ہو جاتے ہیں قریب والی بکری اس کو قرب ملتا ہے اللہ کے نفس سلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ازمائشیں ہیں نبیوں پر آئیں اور جو قرآن پاک میں لفظ صبر ہے اگر آپ دیکھیں تو سواد بارہ صابرہ ایک سو تین دفعہ تقریباً استعمال ہوا ہے کم ہوگیش ہو سکتا ہے نائنٹی تھری آیتوں میں یعنی تقریباً دس آیتیں ہیں جس میں دو دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کبھی صبر کبھی نصبر کبھی صابرین کبھی اسبراہم لیکن جو صبر جمیل کا لفظ ہے اس کو پڑھتے ہی کس کا تصبر آتا ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کیوں رشتوں کا صبر یاد رکھئے عام صبر عام صبر ہے جہاں انسانی معاملات پڑ جائیں اولاد کے غم پڑ جائیں بھائی بہنوں کے مسئلے پڑ جائیں تو وہاں صبر نہیں صبر جمیل کی ضرورت ہوتی ہے فرق سمجھئے گا ایک صبر کیا لفظ صبر اس کو بھی سمجھئے کبھی کشتی کا سفر کیا تو اس کے وزن کو پورا کرنے کے ایک پتھر رکھتے اس پتھر کو صبر کہتے زندگی کا بیلس خراب نہ ہو آپ اپنے دکھ کی وجہ سے اتنے زیر بار نہ ہو جائیں کہ اب کی زندگی کی کشتی کی اُلگ جائیں صبر کا پھاہ رکھنا پڑتا اور آپ دیکھئے کہ سورة یوسف آیت ایٹین میں یہ لفظ آتا وَجَاوَلَا كَمیسِهِ بِدَمِن كَذِر اور وہ لے آئے کمیس پر چھوٹ موٹ کا خون لگا کر قَالَوَلْسَوَلَت کہنے بلکہ تم نے بنا لی لَكُمَن فُسَكُم اپنے پاس سے اپنے دلوں میں ایک بات امرن ایک بات لیکن فَصَبْرُن جَمِيل فَصَبْر تو خوبصورت صبر یعنی مراجعہ کہ میں جو صبر کروں گا وہ بڑا خوبصورت صبر ہوگا وَاللَّهُ المُسْتَعَنُ عَلَى مَا تَصِفُون اور اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے یا اللہ تعالیٰ مددگار ہے اس پہ جو تم بیان کرتے ہو اسی طرح اسی سورت کی آیت یہ آیت آیت ایٹین ہے جو بلکل حضرت یوسف حضرت یوسف کا صدمہ پڑا یعقوب کو اور یہی لفظ سورة یوسف آیت ایٹی تھری میں پھر آتا ہے قَالَ بَلْصَوْلَتْ لَكُم أَنفُسُكُم امرا کہا بلکہ بنا لی ہے گھڑ لی ہے تمہارے نفسوں نے ایک بات لیکن فَصَبْرُنْ جَمِيل صَبْر ہی خوبصورت اَسَلَّاہُ وَنْ يَا تِيَنِ بِهِمْ جَمِيع امید ہے کہ اللہ ان سب کوئی کٹھا لے آئے گا کیونکہ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَهُوْ وَلْمَوَلَا اور حکمت والا یہ جملہ یاقوب کی زبان سے کب نکلا جب بنجامین بھی نہ آیا اور ایک سب سے بڑے بیٹے نے اپنی مرضی سے نہ آنا پسند کیا کیا بتا چلا دیکھئے دو دفعہ یہ لفظ قرآن میں اور دونوں جگہ ایک ہی سنیری ہے اولاد اور ماں باپ کا تعلق رشتے داروں کی نص رشتے داروں کی زیادتی ہیں آج جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں نا گرمی کا بھی صبر ہے گرمی 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 سردی ہے تو سردی کا بھی صبر ہے بٹ سبر جمیل تعلقات احساسات ایموشن جذباتیت کا صبر ہے اور یاد رکھئے کہ یہ صدمے انسان کو خلا کے رکھ دیتا ہے آج اگر آپ انسانوں کی اس دنیا میں ذرا سے دردر جھان کر دیکھ لیجئے آپ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ آج ہم انسانی معاملات میں زیادہ اسمائے جا رہے ہیں پہلے دلوں میں محبتیں احساسات زیادہ تھی اب وقت کے ساتھ ساتھ برداشت ختم ہو گئی اب تلاکیں زیادہ ہو رہی ہیں اب بھائی بہنوں کی نرازگیاں زیادہ ہیں ماں بچوں کی نرازگیاں موجود ہیں شوہر بیوی کی موجود ہیں کیونکہ انسانی رشتوں کا صبر نہیں رہا برداشت کا مسئلہ اور آپ دیکھیں مجھے تو نہیں ملا آپ ڈھونڈیے تو مل جائیں مجھے تو صبر جمیل قرآن میں انسانی رشتوں میں ملا آپ کو مجھے انسانوں کی اس دنیا میں جینہ اگر تو بہت صبر کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ چیزوں سے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں مسائب خمسہ پانچ قسم کی مصیبتیں سب پہ آسکتی خوف پھوک نقص من الانوالی مال کی کمی والانفوس نفسوں کی پھلوں کی کمی لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد خوشخبری ہے ان کو جو ان صدموں پر صبر کرتے ہیں آپ سب یہاں بیٹھے ہیں ذرا سب نے آپ کو ہلان جلائے بیٹھتے ہیں تو بہت بڑی کر سکتی ہوں حدیثیں بھی بہت سنا سکتی ہوں اور الحمدللہ وہ سب کچھ کتابوں میں لکھا ہے بھرا بھرا تفسیر پڑھ لیجئے ان آیتوں کی تفسیر سن لیجئے لیکن میں آپ سب کو کوئی عملی رافنمائی دینا چاہتی ہوں یہاں بیٹھ کر اپنے پر سوچیں آپ کا مسئلہ کیا ہے ان پانچوں میں سے اللہ نے آپ کو کس مصیبت میں شکار کیا جنہی اگر آپ حرم میں جائیں جنہی عمرے پہ چلی گئی کیا امید لے کر جائیں گی حج پہ جائیں تو کونسی دعا سب سے زیادہ کریں گی افتاری کے وقت سب سے زیادہ کونسی دعا ہوتی ہے جب دوسروں کو کہتی ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا تو اس وقت کیا کہتی ہیں آپ سوچیں اپنے اوپر لیجئے آپ کہاں صبر جمیل کر سکتی ہیں بھائیوں کو دیکھیں تو میرا حیال ہے کوئی ایک نہ ایک تو ہر ایک کا مسئلہ ہو بھائی جائد آدم میں سے حصہ نہیں دیتے بہن نے رشتہ کر کے توڑ دیا اور فلان نے سارا پیسہ ہمارا ڈبو دیا ہیں یہ ایشوز ہر وقت تو ہم انسانوں کی اس دنیا میں کھوئی رہتے ہیں اس نے یہ کر دیا میرے ساتھ میں اس تو معاف نہیں کروں گی رشتہ لے کے چھوڑ دیا شادی ہوئی تو طلاق دے دی اور کاروبار ساتھ کاروبار کیا تو نقصان دیا دھوکہ دیا گاڑی بیچی تو بعد میں بہت ہی خراب نکلی ہیں نیسی ایشوز آپ اپنا کوئی بھی ایشو سمجھیں اس وقت جسے آپ کو فاقی فائدہ ہوگا اب ایک بار کہی اپنے آپ سے میرے ساتھ جو ہوا یا کسی نے کیا کیوں کیا کیا وہ شخص اللہ کی پہنچ سے باہر تھا نہیں کیا اس شخص کا اختیار اللہ کی اختیار سے زیادہ میں تو بے بس ہوں کیا اللہ طلب بے بس ہے میں تو اس کو نہیں پکڑ سکتی لیکن کیا اللہ اس کو پکڑ سکتا ہے جی پکڑ سکتا ہے یقین کریں چند سیکنڈ ریسننگ کریں لوجکس دے دلیلیں دے خود کو تھوڑی دیر میں آپ کو اس بندے سے غصہ ختم جائے گا آپ کہیں گے ہی بچارہ بچارہ میرے ساتھ جاتی کر گیا اب میرے ہاتھ میں گیند ہے اگر میں اس کو معاف کر دوں تو بچ جائے گا اور اگر میں اس کو معاف نہ کروں تو کنترہ پہ جا کر پل سرات کاخری کونہ جنت کے بلکل باہر وہاں جا کر اس آپ کتاب کروں گی جو ہی آپ اس طرح سوچیں گی آپ کے اندر سے خیر بھی نکلے گی کہ میں اس کو معاف کر دیتی چلو کوئی بات نہیں لیکن ساتھ ہی اندر سے ایک آواز آئے گی کیوں اس کو میں نہیں معاف کروں گی جیسے میں نے کسی جگہ بات کی کہ معاف کر دیجئے ایک دوسرے کو تو پیچھے سے کسی ایک کی آواز آئی اس کو بھی معاف کر دیں جس کی وجہ سے آپ کی ساری زندگی ضائع ہو گئی اشارہ یہ تھا کہ شادی کر کے لے آئے اور چھوڑ دیا پردیس میں جوان بچی کو اور اس نے جو دھکے کھاک ہو کہ اپنی زندگی پھر کھڑی کی اپنے پاؤں پہ خود کو کیا کہتی میں اس کو بھی معاف کر دوں جس کی وجہ سے میری ساری زندگی خراب ہو گئی میں نے کہا جی آپ اس کو بھی معاف کرتے ہیں اس کی کیا اوقات تھی کہ وہ آپ کی زندگی خراب کرتا اس نے آپ کو موقع دیا ہے فَصَبْرُنْ جَمِیلْ کا حکمت نہیں سمجھاتا فوری طور پہ آپ کو ان معاملات کی حکمت سمجھ ہی نہیں آتی وقت لگتا ہے یاکوب علیہ السلام کو تقریباً چالیس سال لگے اس صدمے کی چوٹ سے خود کو نکالنے کے لئے اور پھر جا کے وہ بیٹے کا خواب سچ ہو انسانی معاملات میں ایک دم نتائج نہیں نکلتے یہ لمبا پرچہ ہوتا ہے تھوڑا سا انتظار کیجئے اب جب آپ کے اوپر کوئی زیادتی کرے اور آپ اس طرح بیٹھے ہیں تو آپ اپنے اوپر سوچیں کیا کروں معاف کروں نہ کروں اب آپ کے دو راستے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے نہیں معاف کرنا ٹھیک ہے نہ کریے اختیارت الحمدللہ ٹھیک ہے پھر آپ اس کو نہ معاف کریں اللہ آپ کو نہیں کرے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹی کے اوپر الزام تحمد کون سی زنہ کی اور لگانے والا کون اپنے ہی گھر کا بچہ جس کو آپ کہیں کہ اپنے ہی ٹکڑوں پہ پلا ہوا باپ ہونے کے لاتے ابو بکر نے قسم کھا لی آج کے بعد مستو کو کچھ نہیں دوں گا اس نے میری بیٹی کی عزت خراب کی اللہ نے قرآن میں آئیتیں اتار دی کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں جی اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں پھر اس کو معاف کر دیں دیکھئے مقام صدیقیت پہ پہنچانے کے لیے زندگی میں اس طرح کے بڑے صدمے لینے بھی ضروری ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو ہج سے اپنے دل کو اس بات پہ جمع لیں پہلی بات جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل آئے اور خاص طرح بھی اس وقت میں جو بات کریں انسانی تعلقات کی تو میں نے یہ سوچنا ہے یہ میرے ہوئے اوپر کیوں آئی یہ تکلیف مجھ پہ ہی کیوں آئی جیسے ہوا تو چلتی ہے تو پھر میرا ہی بچہ کیوں بیمار ہوا جراسین تو ہیں لیکن میں ہی کیوں بیمار ہوئی وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ اِلَّا بِمَا کا ثبت اے دیکھو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کا وجہ اس کی وجہ یعنی اب آپ انگلیاں پہ لکھیں جب کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے پہلی بات کیا سوچنی ہے بولیے کہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے آپ کو تاہیے کہ بعض زفہ ماباب کے گناہوں کی سزا بچوں کو ملتی ہے پھر بچوں کی بھی ماباب کو مل سکتی ہے یہ ایک بوری مقافات عمل ہے کیونکہ جب بچوں کو چوٹ پڑتی ہے تو تکلیف ماباب کوئی ہوتی ہے جیسے کسی کی بچی کو کوئی صدمہ پہنچا تو پھر ماں نے کہا آج سمجھ آئیے آپ کو کہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی کیسے کذاری ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ سختی کرتے تھے تو ان کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی تو وہ بیٹی کو نہیں اتنا صدمہ ہوگا باپ روئے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تو پتہ چلا کہ پچیس سال سے یہ عورت تمہارے ساتھ اس طرح صبر کر رہی تھی جس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر تم نے بیٹی کے سدمے کی صورت میں ساہا دوسری چیز جو بہت ہی اہم ہے جب کبھی صبر کرنا مشکل ہو تو یہ یقین رکھئے کہ صبر کا بدلہ صرف اللہ دیتا ہے آپ کہتے ہیں کہ عامال جس کو عبادات کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکات ہیں نی فائش پیلرز میں روزہ ایک ایسا عجر ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا عجر اللہ دیتا ہے حدیث موجود ہے حوالوں کے ساتھ اجسو ملی واناجزیوی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا انسانی معاملات میں صبر وہ چیز ہے جس کا بدلہ اللہ دیتا ہے وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا اللہ جو بھی چیز آپ سے لے گا اس کا بہتر بدلہ نائد کرے گا شرط یہ ہے کہ اگر آپ صبر کرے اور صواب کی امید رکھیں نفس اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کی آنکھیں لے لی جائے اور وہ صبر کرے میں اس کے بدلے جنت دوں گا دنیا والوں میں جس شخص کا دوست میں لے لوں پھر وہ صبر کرے اور صواب کی امید رکھے تو میں اس کے بدلے میں جنت دوں گا اور جو شخص بیٹھے سے محروم ہو جائے اور صبر کرے تو اس کے لئے جنت میں بیت الحمد تعریف والا گھر بنایا جاتا اسی پہ مزید قیاس کرتے جائے لہٰذا کسی مصیبت پر افسوس نہ کریں جس نے مصیبت مقدر کی ہے اس کے پاس جنت ہے ثواب ہے اور عجرِ عصیم ہے اور اللہ کے نیک سوالِ بندے جو مبتلائے مصیبت ہوں ان سے جنت میں کہا جائے گا سلام تم پر سلامتی ہو کیوں بیما سبر تم اس کے بدلے جو تم نے سبر کیا اور پھر فنیم اقبتدار کتنا خوبصورت ٹھکانہ ملا ہے تم کو تو کیا کریں پھر آمکہ ہمیں چاہیے کہ مصیبت پر سبر کے عجر اور اس کے اچھے نتیجے کو دیکھیں انتظار تو کیجئے اور اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں جہی ہدایت جاپتا ہے شہداء کا تذکرہ سورہ بکرہ میں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر سلوات میں ربی ہمیں تو خوش خبری ہیں پھر اگلی بات تیسری چیز ہوتی ہے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے کب تک آپ دیکھیں یہاں کی خوشیاں بھی تھوڑی غم بھی تھوڑے آخرت بہتر بھی اور باقی بھی ہے جسے یہاں مصیبت پہنچی اور اس نے سبر کیا تو ادھر بدلہ مل گیا جہاں تھکن نہیں جہاں آرام ہی آرام ہے تو بتائیے فائدہ میں کون رہا کوئی ایک سال کاروبار کر لے اور ساری عمر اس کو وہاں سے پرافٹ آتا رہے وہ فائدہ میں یا وہ فائدہ میں کہ جو اپنے سارے جمع تفریق ایک سال میں پورے کر لے تو لہٰذا دنیا سے ذرا سپنے آپ کو علاق کرنا پڑے گا جو دنیا سے چمٹے رہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں ان کو دنیا کے آرام میں ذرا سا خلل بہت چھپتا ہے ہائے فلان کو یہ ملا مجھے کیوں نہیں ملا ہائے میرا تو چلا گیا یہ صدمے نا بچہ نہیں بچہ نہیں بچہ ہوا مر گیا گھر نہیں دوسرے کا تو اتنا بڑا گھر میرا اتنا چھوٹا گھر اس کی یہ اس کی یہ جہت رکھیے دنیا کی ایک تاثیر ہے ہر چیز کے ایک تاثیر ہوتی ہے نا دنیا کی تاثیر یہ ہے کہ یہاں کی نعمتیں چھوٹی لگتی ہیں اور مصیبتیں بڑی لگتی ہیں ایسے بندے کی پہچان کے کے مصیبتوں میں فوراں مسترب ہو جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا تو آپ کہہ لیجئے کہ اللہ نے جو دے لی آپ سے یہ اللہ کا ایک پیغام ہے کہ تمہیں اس کے ایک ایک بدلے میں بدلے عطا کروں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اللَّهُمَا جِرْنِ فِي مُسِیبَتِي وَاخْلُفْلِي خَيْرَمْ مِنْحَا اِنَّا لِلَّهِ تو قرآن میں آگئے نا یہ کہہ دینا دکھ تکلیف میں کہ ہم سب اللہ کیا اور اسی کی طرح پلٹ ہوئیں گے یہ سبر کے وغیر نہیں آتا لیکن دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ لینا ہے تو حدیث سے یہ دعا ملتی ہے کہ اللہُمَا جُرْنِ فِي مُسِیبَتِي اِلَّا مُجھے عجر دے میری مُسیبت پر وَاخْلُفْلِي خَيْرٌ مِنْحَا اور مجھے اس کا بہترین بدلہ تا فرما اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے بندے کو دنیا میں بھی پھر بدلہ ملتا ضرورت اس بات کی کہ آپ اور میں اپنے اس سارے معاملے کو درست کریں پھر اگلی چیز جو آپ کو سکون دے گی یہ سوچئے کہ میں اللہ کی نگاہوں میں صحابہ کرام پہ چند دن تک کوئی تکلیف چپ نہیں آتی تھی نا تو کہتے تھے کہ تمہارے رب نے تم کو بھلا دیا ہے بات سمجھ رہے ہیں بھلا دیا میں آپ کو مثال دیتی ہوں آپ لاہور میں آئے آپ کو لگتا ہے یہاں چار چھے رشتے دار رہتے ہیں وقت اتنا نہیں کہ سب کے پاس جاؤں کسی ایک جس کے خیال آپ کے حال میں جس کو آپ سے مل کر زیادہ خوشی ہوگی اور آپ کو اس کے تک اس تک پہنچنا ایزی بھی ہے اور آپ کا دل بھی کر رہے ہیں آپ ان کو فون کرتے ہیں مثلا اگر آپ کی چچی ہیں کوئی چچی کو آپ کہتے ہیں کہ میں ادھر آئی بھی تھی میں آپ کے گھر بھی آتی ہوں اب میرا سوال ہے آپ سے کیا آپ کے وہاں جانے اور آپ کی خدمت کرنے میں وہ پریشان ہوں گے تو بہت خوش ہوں گے سب اور آپ جب یہ بھی کہہ دیں گی نا کہ سب کو چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہوں اور بھی خوش ہوں گے لیکن دیکھا جائے تو آپ نے ایک فون کر کے ان کو کتنی مشکل میں ڈال دیا ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ آپ کو کہاں بٹھانا ہے ہر وقت تو گھر اس قابل نہیں ہوتا کسی کو بٹھائے آپ کو کیا کھلانا ہے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی تکلیف چل رہی ہو کچھ نہ کچھ چل رہی ہو لیکن وہ الحمدللہ آپ کی اس چیز پہ خوشی خوشی کام کریں کیوں تعلق اچھا آپ نے ہمیں کچھ سمجھا تب ہی تو ہمارے پاس آئے بس اس کو سمجھیں جب اللہ آپ کو مجھے کچھ سمجھتا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تکلیف میں ڈالتا ہے بخاری کے لئے باتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو مبتلا کرتا ہے تو دکھی نہ رہے خوش رہا کریں اور ایک بات اور کہوں پھر آپ کچھ بولیے تو میں آپ کو اس کا جواب دے سکتی ہوں کیونکہ ٹاپک بہت جنرل ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ انسانی معاملات کو ڈسکس کریں اس کے سوال آپ نے بولیے کہ سبر کیوں نہیں آتا ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں چھٹ چھٹی بات دو پہ آج رشتہ داریاں کیوں کٹتی ہیں صرف اس وجہ سے کسی مہمان کو نہیں آنے دیتے کیا بائے گا تو ہم بہت تکلف نہیں کر سکتے گھر خراب ہو جائے گا وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگی سے وہ اصل مٹھاس چلی گئے پھر ایک اور بات کر کے آگے چلی جاتی ہوں حضرت یعقوب کا کتہ ہے آپ میں سے کس کس نے سوری یوسف پڑھی یہ تفسیر سے کہیں نہ کہیں تو سب نہیں بڑھی ہوگی کم از کم ان کی سٹوری تو پتہ ہی ہے نا آپ ذرا خود پہ لیں اگر میں اگر میں یعقوب علیہ السلام کی جگہ ہوتی تو میرا کیا رد عمل ہوتا سب سے پہلے دیکھئے خوشیاں تو تھی غم کو دیکھ لیجئے لادلا پیارا منچاہا بیٹا اپنے ہی دوسرے بچوں کی وجہ سے باپ سے دور ہو گیا اور بات بھی یہ بنائی گئی کہ اس کو بھیڑیا نے کھا لیا اپنے اوپر لیں اگر آپ کے کسی ایک بچے کی وجہ سے دوسرے بچے کو نقصان پہنچ جائے آپ کا بیٹا ہے اپنی چھوٹی بہن کو باہر کھیلنے لے گیا اور وہ جا کے غافل ہو گیا اور وہ جھولے سے گری اور چھوٹ لگ گئی بینڈچ لگانا پڑا ڈاکٹر پہ لیں جانا پڑا آپ اپنے اس بچے سے کیسے لیل کریں گے کیا کہیں گے پڑے رام سے کوئی بات نہیں ہم تو اتنی سلواتیں سنائیں گے اتنی سلواتیں سنائیں گے کہ نہ جانے کیا لیکن آپ دیکھئے قرآن میں کیا تیعاقوب علیہ السلام فَصَبْرُنْ جَلِي چھپانا اور آگے اسی صورت میں بے شک میرا شکوہ اور میرا غم اللہ کے آگے اور بسی کہتے ہیں وہ غم جو چھپائے نہ چھپے پھیلتا ہی جا رہا ہے خون کے گھونٹ پی رہے ہیں غم کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں بتا رہے ہیں ہمارا رویہ کیا ہوتا دیکھئے بچوں کے ساتھ توڑا نہیں ہے بچوں کے ساتھ نہیں چھوڑا کیوں نہیں چھوڑا اس لیے نہیں چھوڑا کہ اگر چھوڑ دیتے تو ان بچوں کی صلاح کیسے ہوتی مجھے تیسے لگتا ہے پوری صورت میں حضرت جعقوب علیہ السلام کا صبر چھلکتا جو بعد میں بچوں کی صلاح کا ذریعہ بن گیا کبھی بھی اپنے بچوں کو چھوڑ چھوٹی باتوں پہ زچ نہ کریں یہ دعا کریں کہ کسی بھی طرح ان کے کانوں میں خیر کی بات آئے اور وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکال دے جس میں توبہ کر لی تھی سب نے بعض چیزہ آیت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ پھر بعد میں یہ نبوت پہ بھی فائز ہوئے یہاں بیٹھ کر ایک بڑا فیصلہ کریں مشکل تو ہوگا اپنے ہر دکھ صدمے اور پھر وہی بات جو موضوع چال رہے ہیں انسانی معاملات کے صدمے سب کو معاف کرتے ہیں جو جس نے لیا دیا نہیں دیا کہا سنا بولا ہمارے ہاں ایک جملہ بولتے ہیں نا کہا سنا معاف کرنا اوپر کا جملہ ہے دل سے نہیں کہتے پھر بعد میں دل میں رکھی ہوتی عمرہ حج پہ جاتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں آ کے پھر بھی بٹھارے کھول لیتے ہیں اکثر جب لو کہتے ہیں نا کہا سنا معاف کرے تو میں کہتی نہیں اس کو ذرا کلیر کرے غیبتیں معاف کریں میری چغلیاں معاف کریں جو میں نے آپ کو تعلقے تیر دیئے تھے وہ معاف کریں پھر مزا آئے تھے نا ہم بھی ایسے لان کو معاف کیلے لیکن میرا دل نہیں کرتا اس کو ملنے کو تو میں نے کہا اس گندے کہ آپ نے اس کو معاف نہیں کیا ایسی ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گندے ہلکے ہو جائیں گے اس سے بھی تو زیادہ کر سکتے تھے نا اور جب کبھی کوئی آپ کا پیارہ آپ کو دکھی کرے تو سوچئے آپ کو گھومے میں تو نہیں ڈالا ڈال سکتے تھے نا آپ کے قتل کی کوششیں تو نہیں کی نا ایک پوری پلاننگ کر کے آپ کو گھر سے لے کر تو نہیں گئے ارادہ تھا مارنے کا اور بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ اس کو سیر کرانے لے کر جا رہے ہیں ڈپلوم ایسی تھی نا تو ہمیشہ اپنے پیاروں کے ساتھ نرم رہی ہے اللہ کو بندوں کے ساتھ نرم رہنا ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا بہت پسند ہے اور یہ بھی یاد رکھی کہ صبر تحمل اولولز لوگوں کی صفات ہے بڑے حوصلے والے شورٹ ٹیمپرڈ لوگ صبر جمیل نہیں کر سکتے تھوڑے حوصلے لے کم ظرف لوگ تھوڑے دلے لوگ جنگلے لوگ صبر جمیل نہیں کر سکتے یہ لوگ کون ہوتے ہیں کشادہ ظرف ان کا ظرف یعنی ان کا برتن بہت بڑا ہے اس گلاس میں گلاس پانی آئے گا اس جگ میں چار چھے گلاس آ جائیں گے آپ کہہ سکتے کہ اس جگ کا ظرف اس گلاس سے بڑا ہے آپ اس میں جب اس سے زیادہ پانی ڈالیں گے نا تو انڈل گرنے لگے گا حالانکہ اس طرح کہ چار گلاس آپ اس میں ڈال دیں تو کچھ نہیں ہوگا بس اپنے آپ کو جگ بنایں گلاس نہ بنایں کشادہ ظرف دوسری بات قوت ایرادی مضبوط قوت ایرادی چاہیے ہوتی ہے صبر جمیل کے لئے پھر غیرت اور خودداری جب مشکلیں وہ کہتے ہم کیوں لوگوں کو روکے دکھائیں میں کسی کے سامنے نہیں روں گی حضرت عیسیٰ کے بارے میں میں نے کہیں بڑھا کہ جب روزے کی حالت میں ہوتے تھے نا تو ہونٹوں پہ تیل لگا لیتے تھے کہ کہیں میری ہونٹوں کی پپڑیاں خشکی دیکھ کر لوگ مجھ پہ رحم نہ کھائیں اور ایک اور بات کو اگر ہم یا آپ سبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے ہم سبر نہ کریں تو کیا کر سکتے کہ سبر کے علاوہ کوئی اور چاہ رہا ہے کوئی اور زادے راہ ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا علمی حادثے لیکن اس نے سبر اور توقل اللہ کی ڈھال اختیار کی رکھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سب چیزوں سے نکال دیا ہمارے بڑے جو تھے وہ بلاؤں اور تکلیفوں کا بڑی خوش دلی کے ساتھ دلکم کرتے تھے اور ختم ہو جاتی تھی چیزیں حضرت ابو بکر صدی کی بیماری کے دن تھے آخری بیماری تھی لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لئے طبیب کو نہ بلالیں کہنے لگے طبیب کو تو میں دکھا چکا ہوں کہا پھر اس نے کیا کہا کہا فعال اللی ما یوریت میں جو چاہوں کروں مطلب یہ کہ اللہ کو دکھا دیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ میں جو چاہوں کروں مراجعہ ہے کہ بس اب میری موت کا وقت ہے تو صبر اللہ کے لئے صبر جمیل رشتوں کا صبر انسانی معاملات کا صبر ایسا صبر جس کا انجام بڑا خوبصورت ہو توقع کی امید ہو تھوڑا سا یاکوک کے ساتھ یوسف کو بھی دیکھئے آپ نے پڑھی تو ہوگی نہ کہا نہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنوے میں ڈال رہے تھے سمجھا رہی تھی نا پھر بعد میں کنوے میں اسے نکالنے والے آگے تو در کھڑے ہو کر پوری ریپورٹ کیوں نہ درج کرے پولیس کو بلاو نائن ونڈن کو بلاو ایف آر کٹاؤ میرے بھائیوں نے میرے قتل کی کوشش کی ثبوت دیتا ہوں وہ کیوں نہیں بولے آگے سے ذرا سے سوچیے بچے نہیں تھے سمجھدار بات شعور تھے وہ کیوں نہیں بولے کیوں کہ ان کو یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور پھر یاد رکھئے کہ صبر کے ساتھ نسرت ہے حدیث میں صبر کو زیا کہتے ہیں روشنی چمک آپ بیماری کے بعد اٹھتے ہیں تو کسیہ زیادہ اچھی ہوتی ہے جھگڑے لڑائی کے بعد صلح ہوتی ہے تو اور زیادہ اچھی ہوتی ہے ہر دکھ سب پر اگر صبر کر لینا اس کے بعد آپ کو ایک سکھ ضرور ملے گا یہ اللہ کا بات ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں ڈلوایا لوگوں نے کوشش کی اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو ہی آگ سے نکلے ہم نے ان کو بیٹے دے دی کچھ خبریوں بیٹوں اور پوتوں کی دے دی تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کے پاس ایک گائرڈ لائن ہے کیا حالات جیسے بھی ہوں میں نے صبر کا دامنی چھونا اور مسکراتے چہرے سے آج کے بعد اپنی بیماری کسی کو نہ بتائیں کسی سے نہ ذکر کریں سوائے ڈاکٹر کے اگر وہاں جانے کی نوعبت آگئی اس کو بتا دیجئے مجھے یہ مسئلہ دوسرا عمل لکھئے اپنا کوئی دکھ سک یہ مقدمے وغیرہ صرف لائر کو دکھاؤں بتاؤں گی جس کے پاس جا کے بٹھا دی گئی ہوں اردگز بیٹھ کے نہیں سنانا یہ کھا گئے بھائی یہ کھا گئے بہنیں یہ کھا گئیں اس نے لے لیا اس نے دے دیا ایسی ہے یعنی جو بندہ اس کام کا ماہر ہے اور ہم سب کو بتا کہ اللہ کے ناموں میں الوکیل بھی ہے وکیل وہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والا بھی شافی بھی ہے تو جتنا آپ کا اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا انشاءاللہ اتنا آپ دوسروں سے بے نیاز ہوتے جائیں گے اور یہاں سے دعا کر کے اٹھئے گا کہ اللہ ہمیں دوسروں سے بے نیاز کر دے اپنے وقت کا زیان ہے اپنے دکھ اور تکلیف کو اور زیادہ بڑھانا ہے انجیکشن لگتا ہے نا کبھی بچے کو بھی لگوائیں یا خود لگوائیا ہو مجھایت بھی وہ ڈاکٹ صاحب کے جملے یاد ہیں کہ بیٹا جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو کہتے تھے نا جو بندہ انجیکشن لگواتے وہ جسم کو مضبوط کر کے کھینچ لیتا ہے اس کو در زیادہ ہوتی ہے تو جب کبھی زندگی میں کوئی تکلیف ہے نا ڈھیلے ہو جائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا صبر صبر جمیل اور صبر زیبہ ہوگا اور حضرت جا ایوب علیہ السلام کو دیکھیں اٹھارہ سال کی بیماری لوگ دانے دینے پہ آگے تو ان کو لگا کہ یہ کوئی بات ہے ورنہ ان کو تو خود کچھ نہیں لگا اور مانگا تو پھر کیا مانگا مجھے تکلیف لگی ہے تو بڑا رحم والا اس میں بھی دیکھیں جی کہ بلکل جیسے لا الہ الا انتہ سبحان اکنی کنتم انہ ظالمین ہے وہی انداز ہے انبیئے کرام پر جب کوئی تکلیف آئی انہوں نے دوسروں کو مورد ارزام نہیں رہ رہایا اب نے آپ کو ارزام دیا تو ہم بھی کوئی اتنے پاک صاف تو خیر نہیں ہے جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ڈھونڈیے ہم نے کس 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 کے ساتھ کی ہے ہماری طرف تو ابھی ایک جواب آئے ابھی اور بہت سارے آسکتے ہیں اللہ تعالیٰ من کی توفیق ہے کوئی بات بات میں سوال کرتے ہیں نا تو جواب نہیں ملتا مشکل ہوتا ہے اور یہاں کریں گے چاہے پرسنل بھی بات ہو تو کوئی بات نہیں بہت ساروں کے پاس وہی ایشوز ہوتے ہیں سب کو فائدہ ہوگا ریکارڈنگ میں آ جائے گی مائک پہ بولوں گی کیونکہ مستقل بولنے سے پھر بعد میں آواز تھوڑی دب جاتی ہے تو پلیز آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں ہم تقریباً جو وقت ہے ہمارے پاس آپ کو یہ مسئلہ چھیڑی ہے میں اس کا جواب دے دیتی جیہاں مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی اور تکلیف ہیں تو ہر انسان کی زندگی نہیں ہے دعا بھی ہم کرتے ہیں لیکن یہ جو ہمیں ہر وقت وزائف بتائے جاتے ہیں یہ بھی کرنے وہ بھی کرنے تو کیا ان وظیفوں کے بجائے اگر ہم سورے قرآن کو یہ پڑھیں ایک سورت سے فائدہ ہوتھانے کے بجائے تردیب سے قرآن کو بڑھنے وہ زیادہ بہتر ہے یہ کسی خاص مقصد کے لیے ایک ہی سورت کو بار بار ریپیٹ کریں جزاک اللہ خیر اس مقصد کے لیے ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں وہ زیادہ بہتر ہیں یا ہم وزائف کو لیں کیا بہتر ہے ہمارے میرے علیہ سوال سب تک پہنچ گئے شکریہ ریکارڈنگ میں بھی آ گیا ہوگا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگ وزائف بتاتے ہیں ایک ہی آیت اس کو بار بار پڑھ لیں یا کچھ اور تو وہ بہتر ہے یا پھر بس قرآن پڑھیں زندگی کا ایک حصول آج سے ہی بنا لیں اگر پہلے بھولے بہتر جب کوئی بھی معاملہ درپیش ہو اچھا یا برا خوشی یا غم فوراں چیک کریں کہ نفس السلم پر یہ معاملہ آیا تھا اور اگر آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا تو چلیے سیرت پہ دیکھتے ہیں میرا ایک سوال ہے نفس السلم کو ذاتی زندگی میں یا پھر اجتماعی زندگی میں کوئی تکلیفیں صد میں آئے اللہ اکبر کبیرہ کیا نہیں آیا وَزُلُزِلُزِلُزِلِمْ کَسِیرَا ہلا مارے گئے کیا کیا وظیفہ کیا بیٹھ کر آئیتے ہیں بڑی یہ انڈو با کلچر ہے غزوِ بدر سے پہلے گھروں میں گھٹلیاں بانٹ جاتے کہ بیٹھ کر اس بیعت کریم میں پڑھو ہم جا رہے ہیں لڑنا ہوا ایسا غزوِ خندق کی خبریں آ رہی ہیں دشمن جمع ہو کے آ رہے ہیں تولو سارے گھروں میں بیٹھو اور سارے ایک ایک قائد پڑھو عملی دین ہے خندق ہو دی ایک مہینہ پورا لگ کے مدینہ کے سامنے والے حصے کو اتنی گہرائی کھائی میں کھو دا کہ دشمن نہ آئے عمل کیجئے کہیں ایک میں نے سیرت کی بہت ساری کتابیں پڑھائی ہیں اور یاد رکھئے کہ مختلف مسالک کی لکھی بھی پڑھائی ہیں سیرت کی کتابیں آج تک مجھے تو کسی ایک کتاب چاہے وہ لوگ جو ہر بات کا وظیفہ داتے ہیں ان کی لکھی ہو یہ نہیں آئی کہ نفس صلی اللہ علم نے کہا کہ لوگو یہ مسئیبت آگئی آؤ بیٹھ کے ذرا یہ آیتیں پڑھو یہ آیتیں پڑھنا اور وہ بھی ویسے پڑھنا جیسے پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں دیکھئے جتنے لوگ آیت کریمہ پڑھتے ہیں یہ سوہ لاکھ پڑھتے ہیں شہور سے پڑھتے ہیں دل شرم سے رو رہا ہوتا ہے کہ میں ظالم ہوں اپنے گناہ رولا رہے ہوتا ہے نہیں ہم تو کھاتے پیتے دعی بڑھے چاٹ اور سموسوں کی آڑ میں محفلیں سے جاتے ہیں اور پھر جس نے پڑھوانا ہے وہ تو کھانے پکاتا رہتا ہے اور دوسرے بٹھے رہتے ہیں وہ بیچارے وظیفے کرتے ہیں یہ مزاج ہی نہیں کوئی ایک آئیت پڑھنے کا بھی مزاج نہیں ہے ہاں پھر کیا کرے اللہ کے نبی کے بارے میں دلائل موجود ہیں جب آپ کے اوپر معاملہ کشیدہ ہوتا سخت ہوتا تو آپ نماز کی طرف بھاگتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نفل پڑھتے بھاگتے ہیں مناجات کرتے ہیں سر سجدے میں رہ کے روتے ہیں غزب ادر میں جنگ لگی بھی ہے سارے ساتھی اپنی اپنی جگہوں پر ڈال دئیے گئے اور اللہ کے نبی عریش میں کھڑے ہیں اور وہاں جا کر رو رہے ہیں کہ اللہ بڑی مشکل سید تین سو تیرہ جمع ہوئے ہیں آج اگر یہ ختم ہو گئے تو اس زمین پر تیرہ نام کوئی نہیں لے گا کیونکہ اللہ کے نبی کو بتا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں لا نبی یا ممباتی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ کام کیجئے محاسبہ کیجئے سب سے زیادہ کیا کریں جب بھی کوئی تکلیف ہے محاسبہ میں نے کیا غلط کیا پھر معافی پھر اصلاح کی کوشش پھر دوسروں کو مرد الزام مت ٹھہرائیے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لئے معاملوں کو عسان کر دے بس ٹھیک ہے اور جی جی آپ میرا کوششن یہ ہے کہ ہم اپنے پاسٹ میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا ہو ہم انہیں تو معاف کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا شخص ہو جو ابھی بھی غلط کر رہے ہیں ہمیں بدہ اس نے آگے بھی غلط کر رہے ہیں یا ہمارے کسی ریلیشن کے ساتھ جس طرح میری مدر کے ساتھ ہیں میرے بہن کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے لئے اپنا دل کیسے صاف کر رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ابھی کنٹینئوس پروسیس میں ابھی ان کا کافی رہتا ہے غلط کرنے والا بھی تو مطلب ان کے لئے کیا کیا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھا سوال ہے دیکھئے صبر محض صبر ہے لیکن ظلم نہیں کرنے دینا کسی کو نفسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخوک اپنے بھائی کی مدد کرو اپنے بھائی کی مدد کرو ظالمن اور مظلومن چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم تو صحابہ نے کہا لیکن نبی ہم ظالم اور مظلوم کی مدد کیسے کریں مظلوم کی تو سمجھا رہی ہے کہ اس کو ظلم سے نگات دلائیں کوئی اس کی ہیلپ کریں یہ ظالم کی مدد کیسے کریں فرما اس کو ظلم سے رکھو میں یہاں بغیر کسی تمہید کے سیدھا سا ہی کیس بناتی ہوں ساس بہو کا بنا دوں کوئی ہے تو نہیں بٹھی ہوئی ہے میں سے کوئی ساس بھی اور بہو بھی ہاتھ کڑے کریں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اتنا سکونہ اور دو ساس بہویں کٹھی بٹھی ہو دیکھئے ساس کی زیادتی ہے وہ اپنی محرومیوں کی سزا بہو کو دیتی ہے مثلا جوانی میں ویوہ ہو گئی بیٹا بھی ایک ہی تھا بیٹی ہم بھی چار چھے تھی اور انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی اور ساری امیدیں ساری نظریں اسے اپنے اکھلوتے بیٹے پہ لگا دیں کہ بس اب میں تو اس کے لئے چی ہوں گی ٹھیک ہے ہر ایک اپنا عمل ہے قرآن ذنت تو اس پہ بہت ہی فاضح ہے انہوں نے تو صاف طور پہ کہہ دیا کہ تین چیزوں میں دیر نہ کرو اس میں ایک یہ بھی ہے نگاہ حسانی میں دیر نہ کرو چھلیے نہیں مانا آپ نے تو کوئی بات نہیں اب ہوگا کیا وہ اتنی پوزیسف ہو جائیں گے اپنے اس بیٹے کی خاطر اور اس بیٹے کو وہ اپنے لئے ڈھال سمجھیں گی اب کل اس کی شادی ہوئی اب ایک سیدھی سادھی بھولی سائے بچی بیس پندرہ بیس سال کے اندر کی بچی بہو بن کر آگئی اس کو تو یہ دھا کہ جی میں اکھلوتی بہو بنوں گے اور لوگ کہتے ہیں جی ایک بیٹا ہے تو ماں بہت لڑ دیکھے گی ایک ہو یا دھا سو ماں کے لئے ہر بیٹا اور اس کی بہو پیاری ہی ہوتی ہے لیکن سمٹائم یہ سائیکلوجیکل ایشیوز ہیں اب کیا ہوا اب وہ بہو کیا کرتی ہے ساس کیا کرتی ہے اس کو بیٹے کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی مجھے لوگ اپنے مسئلے سناتے ہیں یہ ہمارا ایک دکھ سکھ کا پروجیکٹ ہے لکھ کے بھی دیتے ہیں سامنے ہم نے بھی کہتی کمرہ نہیں بند کرنے دیتی ہم دونوں کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیتی کہیں جانا ہوا تو جانے نہیں دیتی اور پھر بہو کو کہتی بھی ہیں کہہ بھی دیتی ہیں کہ میں نے تو ساری زندگی جوانی بڑھا ایسی گزار دی بیوگی میں تمہارے بس تو سب کچھ ہے میکپ نہیں کرنے دیتی تو ضرورت کیا تھی اپنے بیٹے کو بیہنے کی اور زیادتی اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسے حالات ہے گھر میں اب کیا کریں جب کوئی آپ کی پرسنل زندگی یا آپ کی انہ کے اندر جا کر کچھ گسنے لگے تو وہاں حد ہے اس کا طریقہ کیا حد ہے وہ کہتے ہیں ہاں الگ بھی نہیں ہو سکتے ایک بیٹا اور بیٹا تو آدھا سائیکلوجیکلی بیمار ہوتا ہے جو ایک بیٹا ہوگا وہ آدھا بیمار ہوگا کیونکہ ماں نے بھی اور بہنوں نے بھی ساری عمر کو یہ اسکایا اگر ماں کو چھوڑ کے نہ جانا تو چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں عام حالات ہے نہیں بنی الگ ہو جائے پورا حق ہے کوئی بات نہیں بٹا اب اس میں وہ کس سے الگ ہوں اسی گھر میں رہی ہے پیار سے محبت سے اپنی ساس کو بتا دیجی بیٹے تک بات بھی نہ نہ دیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے امی جی آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی امی جی آپ کی یہ بات سنگا میرا دل ٹوٹ گیا ماما میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بٹا اس بات کے بعد تو میرا دل ہی نہیں کر رہا آپ سے بات کروں آدھے جملوں میں مٹھاس میں بھر کے پیار میں جذبات میں بھر کے اپنی ساس سے خود ہی نبٹ لے بلیف می انسان انسان ہے خرابی کا ہوتی ہے وہ بہو کا ڈانٹی ہیں بہو میٹے کو کہتی ہیں پھر ساتھ کہتی ہیں نیجے جا کے اب کچھ کہیے گا نہیں میں نے تو آپ سے دل خلقہ کیا ہے تو بیگم آپ نے میرا دل تو بھاری کر دیا اب میں بھی تو کہیں کروں گا یہ صورت یوسف کی آیت پہ پہ چل رہا تھا نا نفرتیں دے کر محبتیں نہیں ملتے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے غلطی لگی باپ کی محبت چھینی تاکہ یخلو خالی ہو جائے جگہ تمہارے دل باپ کے دل میں تمہاری تو اس طرح کا معاملہ اس طرح شوہر کچھ شوہر ہیں گالی کے بغیر مزہینی آتا ڈانٹ کے بعد مزہینی آتا چار لوگوں میں بیٹھ گئے تو پھنے ہاں ہو گئے اور عام سے اس وقت نہیں چپ کر کے صبر کر جائیں بہت دلدرشت پھر کبھی دو چار دن میں کبھی کوئی خوشی کا لمحہ اچھا لمحہ اور پہلے چپ رہے ہیں دو دن بتمیزی نہیں غصہ نہیں نوربل کیا ہے ابھی نہیں بات میں بات کریں گے ان کو فیل ہو کہ آپ درد سہ رہی ہیں آپ خون کے گھون بھر رہی ہیں کارزمین ایک قد بر پوچھیں گے کیا بات ہے کچھ بات ہے ابھی نہیں دو جمعہ کو بات کریں گے ان کو بھی سسپنس دیں وہ پہلے تو خود ہی سوچ لیں گے کہ میں نہیں خوشی آتی کی اور اس کے بعد دیکھیں میں گالی نہیں سنوں گی اور تھاتھ اٹھا تو میں نہیں روں گی آدھا جملہ بول کا فوراں کچھیں چاہے بنا کے لاؤں کھانا کھائیں ختم یقین کریں لوگوں کے حساس میں شعور میں پتھر بھیگ دیں اگلے کے اندر دل ہے بچہ جیسے میں ابھی آنے سے پہلے کسی بچے سے بات کر رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ نماز پر اٹھانا پڑتا اور ظاہر ہے کہ نہ اٹھاؤ تو نہیں پڑھیں گے پھر لیٹ پڑھیں گے جوانی میں ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ آپ ایک بات تو مجھے بتائیے کہ آپ کو نماز کے لئے کون اٹھائے آم میرے مو دیکھ رہا کون اٹھائے مجھے ماں اٹھائے کہ باپ اٹھائے کون اٹھائے میں نے کہا آپ کو آپ کی نماز اٹھائے آج سے وعدہ کرو کہ اپنی نماز کی فکر خود کرنی ہے میں اگر آپ کے ساتھ بھی ہوں کمرے میں میں نہیں اٹھاؤں گی آپ کو آپ کے اندر ایک فطری گھڑی لگی ہوئی ہے جو نماز کے وقت پہ آپ کو اٹھا دے آپ کو نماز کی فکر لگے ماں آپ ساتھ نہیں رہیں گے بیوی شوہر کے نہیں رہے گی شوہر بیوی کے نہیں رہے گا جس بندے کو خود اس کی نماز نہیں اٹھاتی وہ تو پھر دوسرے کے لیے اٹھا کے پڑی نماز نماز تو نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں پھر وعدہ کیا انہوں نے میرسے اب ایک دو علام دے کہ تھوڑا سو ان کو سیدھا سیدھا کر کے عادت پڑھ دیں ہم اپنے بچوں کو ڈھیٹ بنا دو روز اٹھ کے ڈانٹے ہیں روز گالیوں سے آغاز کرتے ہیں ان کے لا شعور میں ہی پڑھ گئے کہ نماز کے لیے تو بس غصہ ہی چاہیے ٹھیک ہے تو اپنی زبان کم استعمال کریں نرمی لائیں پرداش سلا پیار کریں پھر اس کو گلے سے لگا کر جنجوڑے چاہے وہ پندرہ سال کا بیس سال کا جوان بچ میرا گھڑو میرا لالو کب کرے لاد آپ اپنے آپ سے پوچھئے چلیے جوان بیٹوں کی ماں کب آخری دفعہ لاد کیا تھا جی وہ جب سال کا تھا چھوٹے بچوں سے لاد اور بڑے بچوں کو ڈانٹ یہ غلط طریقہ جی آپ بیچے سے مجیب تھے کہ سکس سکسٹین بتا رہا ہے میری پاس نماز کا وقت ایکزیکلی اس مسجد میں کتنے بجے آج مغرب سکس سکسٹین ہے تو بیٹھے رہے کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے امی ملی ہے کدھر ہے تو اب تو ساتھ پیٹھ جائیں جی آپ والیکم السلام سادہ جی آپ نے ابھی جیسے بیان کیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کہا سنا ہم آف کریں تو اس سے کوئی سی بات ریلیٹ کروں گی کہ جب آج نے کہا کہ تیر یہ بازیہ کریں کہ وہ ایبت اور چولییاں آپ نے سورہ مائدہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نجوہ ہن کا ذکر کیا صرف نیسہ ہے سوال سوال یہ استاذہ دی تو استاذہ دی میں مختصر بتاؤں گی کہ اس نجوہ میں میں شریف تھی کسی پیارے کے لیے اب وہ پیارہ مشکل میں ہے میں اس کے خدری میں نے نماز پڑھی اس کو بتائیں گے تو اس کا دل خوش ہوگا یہ بہت اچھا سوال ہے کبھی کبھی ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں آپ کچھ ریکارڈ تو نہیں کارے فون میں اچھا کوئی ویڈیو آڈیو نہیں بنائیں گے آپ لوگ آپ کو تصویریں مل دیں گی آپ کو یہ پوری ریکارڈنگ مل دیں گی اور کوئی بھی کسی قسم کی تصویر ویڈیو بنائے گا تو جواب دیکھی ہوگی ٹھیک ہے اب آپ کا جواب ہے دیکھیں ان کا سوال تو سنگیا نا آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اس کو نہیں بتاتے یہ بھی دل نہیں کارا ہوتا اب اس کو کیوں بتاؤں اس کا مطلب ہے پورا معاف نہیں کیا بتائیے حدیث میں آتا ہے خلاصہ کہ اپنے بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے بڑی نیکی ہے آپ بتا دیجئے اتنا خوش ہوگا وہ آپ کو زیادہ نوازے گا انشاءاللہ سب سے بڑی نوازے گا کیسے مسئلہ بس ایسے ہی میرے مختصر آپ کو بتایا لیکن اس نجواب جب ہم نے ملتے کیا تو یہ اجتماعی ہم نے غیبتیں کی ہمیں لگ رہا تھا کسی نہ کسی موقع پہ وہ غلط ہے لیکن وہ غلط ہے یا صحیح ہے اب قرآن جل سمجھنا ہم نے شروع کیا تو پتا چلا یہ تو اللہ کی معاملے یہ جمعہ تفلیق اللہ کا کام ہے ہم لوگ کا نہیں تاپ کرنے کا تو آج احساس ہوا ہے تو آپ کی طرف سازہ جی اللہ کا اقتناہ کرم ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ اکثر اپنی لیکچرز کے ایڈ میں کہتے ہیں کہ شیئر کریں آج یہ بھی چیز شیئر کروں گی کہ سازہ جی قرآن کے ساتھ جو بھی الحمدللہ سب سے پہلے تو ایک بیوی ہونے کی حصے سے کامل کے ساتھ ریلیشن سمجھا میں سمجھتی ہوں میار بیوی کا ریلیشن سمجھنا ہے تو قرآن کے لعبہ نہیں سمجھا جا سکتا ہمارے ماں باپ ہمیں بتا ہی نہیں سکتے کتے ہی کسی طور پر نہیں اس دو رشتے یہ سمجھ میں آتی ہیں تو اس کے بات واقعی زندگی بخصورت ہوتی ہے پر باقی رشتے سمجھنے آلہ شروع ہو یہ بات اسی چیز اور سازہ جی آپ اپنے اکسے لیکچس میں کہتی ہیں آپ اپنے سمجھنے کے ساتھ ایسے کریں ایسے کریں سمجھنے محمد اللہ سازہ جی کہ آپ کی ہر اس بات کو میں اسی ٹائم پانچ منٹ بعد جیسے آپ نے کہا ہوتا ہے جی سوئے میں کہا ہوتا ہے وہ ایسی ہی کرتی ہیں تو ایک منان ہوتا ہے جی جب آپ نے بات کی کہا سنا مان کریں تو اس میں یہ بہت چیز کہ نہیں آج آپ کا جواب میرے لئے رہا ہماری کرتی بس آپ دیکھئے ایک بات ہلکے بھل کریں ہاتھ میں پانچ کلو کا ڈبا لے کے یہاں سے نیچے جائیں گے ہاپنے لگیں گے خالی ہاتھ ہوں گے انجوئے کریں گے یہ چار دن کی زندگی ہے کہ سارے جوہاں تفشیخ ادھر ہی کرنے ہیں اور ایک اور بات جو نہیں پوچھی گئی لیکن اس کا جواب دے دوں بعض لوگ کہتے ہیں اچھا میں نے تو معاف کیا اللہ پوچھے گا یہ اس سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہے پھر آپ ہی لے لیجئے بدلہ پلیس آپ کیا لیں گی بدلہ آپ اس کی عیبت کر دیں گی آپ اس کو برا بھلا کہہ دیں گی جو اس نے کیا وہ کریں گی جب اللہ اس کو پکڑے گا تو پھر آپ اس کی چیخیں نکل دیں گی ہم اپنے پیاروں کو نہیں دیکھ سکتے دیکھیں آج کی اس ٹوپک کی ڈسکرپشن میں لکھ دیجئے رشتوں کا سبر سبر جمیل ہے یہ رشتوں کا سبر انسانی معاملات کا سبر ساس بہو کا سبر ماں بیٹے کا سبر بیٹی ماں کا سبر اور اس میں بڑے لوگ فیل ہو جاتے ہیں آج جتنے تعلقات بگڑے ہوئے اور جتنی قبرے درگاہ ہیں وہاں لوگ تویز لینے جاتے ہیں نا یہ سبر جمیل نہ ہونے کی وجہ سے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جتنی معاہ تھا اس سے مجھے یہ تھا کہ سبر اور برداشت میں فرق ہے بہت فرق ہے اس میں تھوڑا سا آپ کا نہیں کہ برداشت ہو جائے گی اگر آپ کے اندر برداشت ہے برداشت کے ایفزاپشن ایک فارم رکھ دیجئے ادھر اور اس پہ پانی ڈالتے جائیں ہو سکتے دو تین گھونٹ بھی اس میں چلے دیں اور اس ٹیبل کلوت پہ کچھ بھی یہ برداشت ہے پہلے برداشت کیجئے پہلا مرحلہ برداشت کا ہے سبر کی نوبت تو آنے ہی نہ دیں سبر آخری حد ہے سبر کے جب آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہیں آپ پہلے آپ ایسی گوئنگ رہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کیوں بھوکلاتے ہیں آپ اپنی زندگی کو اتنا کیوں بھوجل رکھتے ہیں ایک جملہ یاد کر لیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لئے آسانی ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ نہ جائیں لوگ کہتے ہیں بڑے سینسٹیف ہیں میں چھوٹی سی بات پہ ناراض ہوں نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانے دیجئے مٹی پاؤ اللہ ماں قد سلم ابھی کل ایک لیکچر ہوا ہے جو گزرا سو گزر گیا اور آپ کے سوال کے دوران مجھے ایک لیکچر یاد آرہا تھا ہم نے مجھے لگتا ہے کہ ابھی قطر سے کیا ہے قدر کیجئے پہلا ٹاپک تو اللہ اور کتاب سے تھا قرآن کی قدر کا دوسرا ٹاپک اس کا بھی پارٹ جیتا رشتوں کی قدر کی جس کو سنی ہے value your relations ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن یہ رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں یہ سمجھ کا بات ہے جب نہیں رہتے یہ دو سوال آئے میں اس کا بھی جواب دے لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں وہ لوگ تو سے ڈر کر لوگوں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں ایسا کی ہوتا ہے نہ اولاد کا سکون نہ بھائی بہنوں کا سکون دیکھیں آپ نے ظاہرداری کی بات کی ہے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کسی پہ زیادتی کر کے بندہ اندر سے خوش ہو یہ نہیں ہو سکتا اور بظاہر ایک بندہ دکھی ہے مظلوم ہے اس کا اندر مطمئن ہو گیا بات سمجھ گیا ظلم زیادتی کرنے والا بظاہر خوش بھی دکھے اندر کے چوکے لگ رہے اور زیادتی سہنے والا بظاہر مسکین لگ رہے ہے کہ اس کے اندر سکون ہے کہ یہ کہتی ہے کہ پرسنیلیٹی میں ٹھہراؤ کیسے آئے گا اس طرح آپ کو کیسے ختم کریں سیلف کانفیڈنس اگر ختم ہو جائے تو کیسے ری گین کریں دیکھئے اس کا جواب میں کیا دوں آپ کو پرسنیلیٹی میں ٹھہراؤ کیسے آئے گا ٹھہر نہیں سے آئے گا چل بلا پن ختم کیجئے ہماری نائنٹی پرسنٹ پرابلمز ہماری جلدبازی اور انگزائیٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں اپنے پاؤں زمین پہ رکھیں اور اپنے ساتھ والوں کو ملائیے اور ان کو کہیں کہ وہ آپ کس میں مدد کریں حیلم لے کر آئے حیلم کے ساتھ حیلم لے کر آئے پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اپنے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں صحابہ کو جنگوں کی وارننگ ملتی خبریں ملتی حسبون اللہ کل سیلکٹ میں ایک لیکچر ہوئے جو آن لائن نہیں آیا آپ سب پاکستان والوں کو تو ان دنوں میں سن لینا چاہیے کہ اس میں زیادہ بات ہوئی حالات حاضرہ میں جو جنگ کی دھمکیاں تھی اس پہ کہ اس کا اثر آنا کیا چاہیے تھا رایا کیا ہے انشاءاللہ ساتھی اس کی ریکارڈنگ کو اپلوڈ کر دیں کہ آپ لوگ سنیئے گا آپ کس نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا جو مرضی پوچھ لے پہ میں یہ کہنا شایئی تھی کہ سم ٹائمز ہم لوگ بہت زیادہ اس معاملے میں سوفٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن اگلے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ دیکھو مجھ سے تو یہ معافی مانگ رہے ہیں مطلب اس چیز کو قورٹیب نہیں لیا جاتا دیکھیں لوگوں کی باتوں سے اوپر اٹھ سا یہ بات کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو نکالتے ہیں اللہ کیا کہے گا یہ بڑی بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہلو بھئی آپ سارے جو ملکے مجھے کچھ کہنا شروع جائیں میرا کیا بگڑے گا واقعی آپ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے وَا يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَحَ دو یا تین دفعات ہے سورال امراض میں لوگوں تمہیں اللہ اپنی جان سے ڈراتا ہے قرآن میں کہتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو تو لوگوں کا ڈر نکال دیں انشاءاللہ کافی مسئلہ حال ہو جائیں گے جی ادھر سے آتی اللہ سارے جی میرا نستہی ہے کہ ابھی جو آپ نے زیادہ بیان دیا مجھے ایسے لگا جیسے میرے جو زیادہ رہا ہے الحمدللہ بکل آپ مامرہ ایساں کی اپنے پیارے سے لگا دکھو اور جس میں اسے تو میرے اس باتی بہوا یہاں ملید ہے اس میں میرا قصور پر لیتا لیکن تو جیس پر ایرہ کا انم جان لیا اللہ کا حکم جان لیا دکھ کا عالم نہیں ہے لیکن مجھے نا شدیر تقریف پہنچ رہا دل میرا دکھا ہوا اور تھوڑی سی میں ہٹ بڑھائی میں نے وہ صبر کا مزاہرہ نہیں کیا جو اللہ کا حکم تھا اپنے تھوڑی سے بہن پائیں انہی در دو مانکہ کیارتوں سے شیئر کی بات کی تم لوگوں کو یہ بات کہنی چاہیے ان کو بتانی چاہیے ان کو روکنا ہے چاہیے اگر تم نہیں روک ہوگے تو پھر ایسے ہی ہے دیکھیں جزاک اللہ خیر ہمارے لئے نبی بہت بڑا رول موڈل حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا آپ ان کی وہ صرف دعائی دیکھ لیں بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا کمہ میں ڈالا تھا یہ تھا دیکھو زراج میری عزت تو دیکھو وین وین آپ کو بھی بتانے لگی وین وین ایک بہت خوبصورت ٹیکنالوجی ہے انسانی بیہیویٹ میں کہتے ہیں جیتو تم بھی جیتو ہم بھی جیتے ہیں دوسروں کو شرمندہ کر کے آپ ان کا پیارت نہیں لے سکتے یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا اس سے کیا ہوا کہ یوسف نے ان کے دل جیت لیا ہم نے تو ان کے ساتھ یہ کچھ کیا اور یوسف نے ہمیں معاف کیا کیا بلکہ اپنے ساتھ تخت پر بلا لیا تو دلوں کو چیتے ہیں آپ لوگوں کو تانے دے لیں گے دل نہیں چیتیں گے لوگوں کو گالیاں دے دیں گے برا بلا کہیں گے سارے خاندان میں بدنام کر دیں گے لیکن وہ پھر آپ سے پیار نہیں کریں گے آپ کا میرا حدف کہ یعنی ایک جملہ بول دیتی ہوں صبر جمیل کا آخری صراحہ ہے کہ دشمن بھی آپ سے پیار کریں جس نے آپ کو ستا ہے اس کو اپنی پڑھ جائے کہ میں نے کس کو ستا دیا ٹھیک ہے تو جزاک اللہ خیر اب ٹائم میرے حل ابھی ہے تو صحیح ٹائم دیکھیں چلے ایک آدھار پوچھ لیں جی پیچھے سے آپ بڑی برکت ہے جو ہوتا ہے جی آپ اسلام علیکم میں آپ سے اپنی زندگی کی کچھ باتیں شیئر کرنا ادھر آ دیں تو پھر ساروں سے شیئر ہو جائیں گی میں نے میرے ساتھ کوئی بھی بڑا کرتا ہے اس کو موف پڑتا ہے الحمدللہ سو اس کے نفیجے میں میرے ساتھ ہوتا ہے یہ ہے کہ میں اس کے لئے اپنے دل سے دوئے خیار کرتا ہوں اور اس کے بندے میں وہ بندہ خود بہت اچھا ہوتا ہے حمدللہ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو بھی برا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ اچھا کرتی ہیں اور اس کو محسوس نہیں ہونے دیکھتے ہیں یعنی اللہ کی رضا کے لئے خوشکتے ہیں آپ نے اپنی کہانی سنای تو میں بھی سنا دوں قیامت کے دن میں رہ لے میں وہ بندہ ہوں گی جو میں کہوں گی کہ مجھے آج سا کسی نے ستایا ہی نہیں کسی نے ستایا کسی نے دکھی نہیں دیا ہے ہی نہیں تو پھر صبر کیسا رہ گیا اپنے آپ کو ہمیشہ ہی سہج پر نیچے کھڑا کر لیں فام کہتے ہیں فلان نے ستایا پھر میں نے سبر کیا پھر اندر بڑائی آتی ہے آپ کہیں مجھے تو کسی نائے تک دکھ دیا اور واقعی نہیں دیا ٹھیک ہے کافی ہے مجھے شیئر کرنا ہے مجھے تھوڑا سا ایک شیئر کرنا ہے آپ کو فیلنگز ہوتی ہیں ہم سبر کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہمیں بے چینی ہوتی ہے ہم لوگ کر بھی جائیں گے رک بھی جائیں گے ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہم فیوچر کے حوارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم رک بھی جائیں تو آگے وہ چیز ہے یا نہیں ہے جس کے لئے ہم رک رہے ہیں تو اس کا ایک بہت مجھے اپنی لائف سے جو موٹیویٹ ہوا تھا کہ جو چیز میں ملنی ہے وہ بھی مل کر رہتی ہے وہ ہمارے لئے راستہ کود نکالتی ہے میں نے یہ بات اپنی جگہ پہ بھی شیئر کیا لیکن میں یہاں پہ بھی کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ نفتی روزہ تھا اور میں کالج پہی اور میری فرینڈ نے مھی ٹھائی پہ گرہ کھلای تھی اور اس نے مجھے تھی میں نے پورا گلاب چمم کھایا اور اس کے بعد میں پھڑا آگے گئی تو ایک فرینڈ کی وہ کیک کٹا ہوا تھا اس نے مجھے کیک دیا میں نے پورا کیک کا پیس کھایا اور اس کے لئے لائس بائٹ پہ میں نے سہن میں ہے کہ مجھے پیانس لگیا تو مجھے پانی شہیے اور میں نے اپنے بیگ میں ہڈا رہا تو پانی کی بوٹل نہیں تھی تو میں نے سوچا میرے پاس پانی کیوں نہیں ہے وہ میرا تو روزہ اس لئے پانی رہی ہے تو میں نے پھر واپس دوڑیا اور میں نے موہ میں نے نکال دیا روزہ کی حالت ہے اس میں کھانا بینہ منا ہے لیکن اللہ تعالی نے جو نمالہ میرے نصیب کا رکھا تھا وہ میرے پیٹ کے اندر گیا تھا اور پھر جو نمالہ میرے موہ میں تھا وہ میرے نصیب کا نہیں تھا اور وہ میرے موہ سے باہر آیا تھا جو چیز آپ کی قسمت کی ہے وہ خود مہنچے گی آپ کا اور جو نہیں ہے وہ آپ کے پاس بھی ہوگی تو چلی جائے گی اور ساتھ جو چیز جب لکھی ہے تب ہی ملے گی تب ایک چیز کا بھی ہے رہا کہ ہم لوگوں کو بہت بے چینی ہوتی ہے کہ یار ابھی مل جائے بار کی بار میں دیکھیں گے تو وہ جب لکھا ہوئے وہ تب ہی ملنا ہے ایک کنٹیٹمنٹ ہو رہی چاہیے یہ میرا ہے مجھ تک پہنچے گا نہیں ہے تب اس نے چلا جانا ہے اور جب ہے یہ تب آجے گا انشاءاللہ بلکل صحیح کہا آپ نے بس اللہ کرے کہ ہمارا اس پر ایمان ہو جائے اللہ پر ایمان ہو کہ میرا رب میرا برا نہیں چاہ سکتا تو جزاک اللہ خیر اللہ طلاب سے مجھ سے راضی رہے آفیت علیکام لے جو کچھ ہم نے اس ٹرپ میں کیا کہا سنا اس پر عمل بنا دے اور حجت نہ ہمارے خلاف خیر کا ذریعہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے سبحانک اللہ ہم و بی حمدی کا شدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و تبو الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیل علیم و تب لینا انک انت تواب رہیم و صل اللہ تعالی خیری خلقی و اصخابی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین آمین رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ ربنا حبلنا من اچواجینا و ذریعاتینا قررت آیون و جالنا للمتقین اماما یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے یا اللہ اپنی رضا مندی عطا فرما کمی بیشیوں سے درگزر فرما یا اللہ سارے معاملے اپنے ہاتھ میں لے لے یا اللہ ہم سب کو انسانی معاملات میں صبر جمیل پر عمل کی توفیق دے یا اللہ ہمیں دوسروں کے دل جیتنے والا بنا دوست تو دوست دشمنوں کو بھی اپنا بنانے والا بنا یا اللہ اس دنیا کی حقیقت ہماری آنکھوں میں ہر وقت رہے یا اللہ ہم اس کے چھوٹے سے صدمے پہ اپنی آخرت کو دعو پہ نہ لگا دیں یا اللہ کسی انسان سے بدلہ لینے میں اگر زیادتی ہو گئی تو پھر ہم مظلوم نہیں ظالم بنیں گے یا اللہ ظالم ہو کر جانے سے بجا یا اللہ اس جگہ جس نے بھی کوشش کے اختمام کیا ان کا قبول فرما جو قریب سے اور دور سے انکانا اور بیٹھنا قبول فرما اور یا اللہ ہم سب کا جنت میں تیرے پاس پہنچنا اور تیرا دیدار ہمیں عطا فرما یا اللہ انسانوں سے علچنے کی بجائے اللہ تیری ذات میں کھو جائیں سبحانک اللہم و بحمدی کا شدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و قوتویل اللہ انتا استغفر و قوتویل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ